اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا میں زبان عزا خان اور آپ میرا ڈیجرل چینل دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے نظر انگرام دور حاضر میں سوشل میڈیا ایک ایٹم کی طاقت رکھتا ہے بلکہ ایٹم سے بھی کہی زیادہ اس کی پاور ہے اسی کا ایک جو ہے ریزلٹ سامنے آیا ہے جو کہ سانگڑ سندھ کا علاقہ ہے زلہ سانگڑ زلہ تحصیل سانگڑ وہاں پہ جو ہے ایک جاگردار کی جانب سے ایک وڈیرے کی جانب سے اونٹھنی کے بچے کی ٹانگ کٹی گئی ہے کہ الزام یہ تھا کہ اونٹھنی کا بچے اس کی فضلوں میں گیا ہے وہاں اس کے کھیتوں میں گیا ہے اور اس آلے نے اس کی ٹانگ کار دی ہے مین جو معاملات ہیں وہ ابھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں اس سلسلے میں اس حوالے سے سوشل ویڈیا پر اس اونٹھنی کی جو ہے خبر زور و شور سے نشر کی گئی ہے اور لوگوں نے اسے بے اتخاب شیئر کیا جس وجہ سے اس زمین کا مالک جو تھا غلام رسول جس کا نام ہے اسے گرفتار کر لیا گیا اور پاپتے سے لاصل کر دیا گیا اس کے بعد اس نے زمانت کروائی اور زمانت کروانے کے بعد اس نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا اس نے اپنے ویڈیو بیان میں جو کہا میں آپ کے ساتھ ایک ایک لفظ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس ویڈیر غلام رسول کا کہنا تھا کہ وہ زمین میں نے کافی عرصہ پہلے سیل کر دیا ہے اس کے کوئی رشتہ دار ہے اسے سیل کر دیا ہے انہیں کہا کہ میرے خلاف سب سے پہلی پوز جو نشر کی گئی ہے صحافی امیر درہ خان بکٹی جو ہے اس نے شیئر کی ہے جو کہ سانگڑ گئی مقامی صحابی ہے اور سوشل میڈیا ایک ڈیویسٹ بھی ہے اس نے شیئر کی ہے میرے خلاف خبر اور اس کے امال لوگوں نے اسے دھڑا دھڑ شیئر کرنا شروع دیا لیکن اس صحابی نے بیچ میں اس چیز کی نمیسٹیکیشن نہیں کی کہ یہ زمین جو میرے نام سے مصرح کی جا رہی ہے وہ میں نے کافی عرصہ پہلے شیئر کر دیا اللہ تو ناظرین آپ نے کرتا ہے میں ساری بار رکھتا ہوں اس ویڈیرے کا کہنا ہے غلام رسول جس کا نام ہے اس کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر میرے خلاف بے بنیاد پرپاگنڈا کیا جا رہا ہے اصل جو ملزمان ہیں انہیں گرفتار ہونا چاہیے حالانکہ ایک طرف وہ اندھنی کے ذات ظلم ہوا دوسرے طرف میرے ذات ظلم ہوا اور میرے ذات ظلم کروانے والی ہے جو سوشل میڈیا کے صاحبی ہیں انہوں نے کرو رہا ہے انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت کی طرح سندھ میں بھی ایک ایسا قانون بننا چاہیے جس سے حتیٰ کیا جا سکے اور کسی کی پکڑیت چھالنے پر اس کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جا سکے انہیں کہا اس حالے سے جو ہے ساگڑ پولیس تفتیش کر رہی ہے اور مجھے یقین ہے کہ مجھے بے گناہ کیا جائے گا تفتیش میں میں بے گناہ صاحبیں دوں گا انہوں نے کہا جس طرح اندھنی کے ذات ظلم ہو رہا ہے اسی طرح میرے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے وہ زمین میں نے بروت کر دیا وہ زمین کے ساتھ میرا کوئی لینا دیرا نہیں ہے وہاں پر تو میں جاتا بھی نہیں ہوں یہ اس وڈیرے کا کہنا ہے تو ناظرین ویسے تو جو سندھ کے وڈیرے ہیں جتنے بھی وڈیرے ہیں وہ سب ایک جو ہے جابرانہ اور جاگردارانہ سوچ کے حمل افراد ہوتے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ سے جو ہمارے پاس سننے میں خبریں آئی ہیں انہوں نے ہمیشہ وہاں پر ظلم کیا اور اپنی چودراہت جو ہے چمکانے کی کوشش کی ہے اور مہران اس دور میں بھی کہ سوشل میڈیا بھی اتنا فاضد ہو رہا ہے سنن اور سانگڑ اور آس پاس کے علاقوں میں یہ ظلم و ستمار بھی جاری ہے وڈیرے جرگوں میں فیصلہ کرتے ہیں جرگہ فیصلہ کر کے جو ہے بہت بہت غلط فیصلے جو ہے وہاں پر کیے جاتے ہیں اس کی وجہ کہ یہاں وہاں پر غیرت انہا آزاد پاتھ ان سب کو منہ نظر نہ کر تو یہ فیصلے کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین غلام رسول وڈیرے نے کہا کہ جتنے بھی یہ سوشل میڈیا پر ساتھی ہیں یہ خبر کی تصدیق نہیں کر رہتے اور اسے شیئر کرتے جاتے ہیں لیکن یہی وہ صحابی ہیں جن کی وجہ سے غلام رسول وڈیرہ جو ہے وہ مجبور ہوا ہے کہ اپنا ویڈیو بیان جاری کرے اور جو اونٹھنی کا بچہ ہے اسے کراچی میں شفٹ کر دیا گیا اور اس کا علاج مالجہ کیا جا رہا ہے تو اب ان کی جو ہے زنگر پولیس انویسٹکیشن کر رہی ہے اور اصل حقائق کٹھے کیا جا رہے ہیں لیکن کیا ہوگا یہی ہوگا جو وڈیرے کرتے ہیں ہر چیز خرید کر تو وہ اپنی چودرہڑ کو قائم کرتے ہیں لیکن سوشل میڈیا نے غلام رسول وڈیرے کی ایٹ سے ایٹ بجھا رہی ہے سوشل میڈیا ایک بہت بڑی پاور ہے ناظرین سوشل میڈیا کو استعمال کیا جائے ہمارے آج کے دور میں کوئی بھی اکر آباز کی ظلم کے خلاف کوئی جبر کے خلاف آباز اٹھاتا ہے تو بلکل دیکھنے سننے والے کوشش کرتے ہیں کہ اسے شیر نہ کیا جائے دیکھ کر اوپر چلے جانے ہیں سکیپ کر جاتے ہیں کیونکہ ڈرتے بھی ہیں اور جو حالات چاہ رہے ہیں جو معاملات چاہ رہے ہیں اس وجہ سے لیکن کوئی بھی آباز ہو کوئی بھی ظلم کے خلاف کوئی پوسٹ شیر کرتا ہے تو ہم سب کا فرض بند ہے کہ اسے شیر کیا جائے اور اصل کردگی حکومت کو دکھانی چاہیے سندھ حکومت کو دکھانی چاہیے کہ وہاں پر وڈیرہ راہ اسے ختم کرے آج دنیا کا آن پر پہنچ ہی ہے لیکن سندھ اسی پرانے نظام میں رہ رہا ہے اسی پرانے کلچر میں رہ رہا ہے آج دن تک وہاں پر انہیں کھڑ ڈل کر پانی نہیں ملا اس دور میں بھی اگر انہیں پانی نہیں مل رہا تو کب ملنا ہے یہ تب کیا ہے یہ تب وڈیروں کی کرامات ہیں یہ وڈیروں کی چمچگار ہیں جو وہاں پر کارے ہیں وہ چاہتے ہیں کیونکہ جو ہے آدم سمیت کے قانون کے مطابق یہ وڈیریں چاہتے ہی ہیں کہ یہ عوام ہمارے پیچھے پیچھے رہے یہ عوام ہمارے پیچھے پیچھے رہے اگر ہم نے ان کے مسائل حال کر دی تو انہوں نے کی طرح آنا ہے ہمارے پاس ہماری کوٹھییں ہمارے ڈیریں سب بھی رہان ہو جائیں گے تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ آگے بڑھے چاہتے ہیں حالانکہ زیادہ تر لوگ جو ہے پولٹیکس میں ہیں اور یہ جو غلام رسول وڈیرہ یہ بھی غالبا جو ہے سابق چیئرمن رہا ہے اس علاقے کا وڈیرہ بھی ہے علاقے کا تو غلام رسول وڈیرہ نے اپنا یہ بیان دیا ہے مقام دیا ہے تو آگے آپ نے کومنٹ کرنا ہے آپ نے فیضلہ کرنا ہے کہ کیا آپ غلام رسول کی اس بات سے متفق ہے جو وہ بیان دے رہا ہے اسے آپ مطبا کرتے ہیں اسے آپ تسلیم کرتے ہیں مانتے ہیں اور یا یہ جھوٹ کہہ رہا ہے تو یہ بیضلہ آپ پر چھوڑتے ہیں اس کے ظاہر ہی اپنے میں اس بات کو دیجئے شیازت انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ نگے بار